دوستوں سواگت ہے آپ کا مووی گیان چینل میں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے جووینائل جسٹس ویب سیریز کے پہلے پانچ اپیسوڈ دیکھے تھے اور اس ویڈیو میں میں اگلے پانچ اپیسوڈ لے کر آیا ہوں جن بھائیوں نے ابھی تک وہ اپیسوڈ نہیں دیکھے تو پہلے جا کر اسے دیکھیں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا اس میں ہم نے کوریا کے ایک ایسے قانون کے بارے میں جانا جس میں کم عمر کے بچوں کو پتا ہونے کی وجہ سے کہ انہیں کوئی بھی سجا نہیں ملے گی وہ کیسے کیسے گھنونے کام کرتے ہیں پھر جب مسٹر وانگ جو کی خود ایک سینئر جج تھے تو پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک بچھو گینگ میں شامل ہے تو ان کے پاؤں تلے سے جمین کھسک جاتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں سکس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے سکس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب مسٹر وانگ کو پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی بیچھو گینگ میں شامل تھا جس نے پیپر لیگ کیا تو ان کے پاؤں تلے سے جمین کھسک جاتی ہے اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے سال صحیح نیاعی کرنے کے بعد انہیں اپنے خود کے بیٹے کو سجا دینی پڑے گی کیونکہ اس کیس میں بہت سارے بڑے لوگوں کے بچے شامل تھے اور اب پورے دیش کی نظر اسی خبر پر ٹکی ہوئی تھی پھر وانگ جنگ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کے سامنے پولیس دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں پھر پوچھنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ پاس میں ہی ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسی کی جانچ کرنے کے لیے پولیس والے یہاں پر آئے ہوئے تھے دوسری طرف یونسوک کے ہسپینڈ کو اس کی فکر ہو رہی تھی اس کا ہسپینڈ بھی ایک نامی وکیل ہے لیکن وہ یونسوک کے پاس اس لیے آیا تھا کیونکہ یونسوک کافی دنوں سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی اور اس نے اپنی تھیرپی بھی لینا بند کر دیا تھا پھر وہ یونسوک کو اپنا دھیان رکھنے کے لیے کہتا ہے اور اپنے بیتے ہوئے برے سمیں کو بھولنے کے لیے کہتا ہے لیکن یونسوک ان کی ایک بھی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ ہمارا رشتہ آج سے پانچ سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور میں آپ کے لیے پانچ سال پہلے ہی مر گئی تھی اب تمہیں یہاں پر دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر یونسوک اپنے گھر چلی جاتی ہے یونسوک کے چہرے پر ایک عجیب سا ہی درد تھا اور پتا چل رہا تھا کہ وہ پچھلے پانچ سالوں سے اس درد کو جھیل دیا رہی ہے جب سے وہ یہاں پر آئی تھی اس نے اپنا سامان بھی نہیں کھولا تھا اس کے گھر میں دو بوکس تھے جن کو وہ بار بار دیکھا کرتی تھی دوسری طرف مشٹر وانگ اپنے گھر آتے ہی اپنے بیٹے پر بہت گصہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت پہلے ہی اپنے بیٹے کو بچھو گینگ چھوڑنے کو کہا تھا لیکن ان کے بیٹے نے ایسا نہیں کیا دراصل بچھو گینگ کو ان کے سکول کا ایک ٹیچر چلاتا تھا اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا تھا کہ بچھو گینگ میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں مشٹر وانگ کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں اس بات کے باہر آتے ہی ان سے میر کی کرسی نہ چھن جائے اور اگر اس ٹیچر نے ان کے بیٹے کا نام بتا دیا تو ان کی بہت بدنامی بھی ہوگی پھر ان کے بیٹے کو بھی چیٹنگ کرنے کے جرم میں بال صدھار کے اندر میں بھیج دیا جائے گا پھر نیکس ڈے مشٹر وانگ اپنے ججز کو بتاتے ہیں کہ لورڈ جسٹس ہائی سکول میں پیپر لیگ کے ماملے میں 21 بچوں پر مقدمہ چلایا جائے گا جن میں سے تین بچوں کے اوپر بال اپراد اور باقی بچوں پر چیٹنگ کا مقدمہ چلایا جائے گا وانگ جنگ اس کیس کا انچارج بھی ایون سک کو ہی بناتے ہیں اور جو تین بچے سسپیکٹ تھے ان کا انچارج جج جا کو بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کیس کو جلد سے جلد ختم کر پائیں تب ہی نیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ کورین نیشنل پارٹی نے اپنے آنے والے چناموں میں مشٹر وانگ کو میر بنانے کی گھوشنا کی ہے اور یہ نیوز آگ کی طرح کوریا میں فیل جاتی ہے اس سمیں سیمیو بھی یہی نیوز دیکھ رہا تھا اس نے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا تھا لیکن اگر یہ بات باہر آتی ہے تو چیف جج وانگ کی بہت بدنامی ہوگی پھر اسے اپنے پاپا کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ مرنا ہے تو اکیلے مرو مجھے اس سب معاملے میں مت گسیٹو پھر سیمیو تھانے کے سامنے جا کر آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر جب مسٹر وانگ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ بہت روتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھا ہوتا تو شاید آج اس کی یہ حالت نہیں ہوتی پھر ان کی بیٹی اپنے بیٹے کی اس حالت کا جمعہ دار مسٹر وانگ کو ہی ٹھہراتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تمہیں اپنی پوزیشن کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتا اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر مسٹر وانگ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں اب اگلے دن اس کیس کی سنوائی تھی جہاں یونسوک لورڈ جسٹس ہائی سکول کے سویو کھون نام کے لڑکے پر پیپر لیگ کی کاروائی کرتی ہے اور وہاں پر ان کا ٹیچر بھی موجود تھا دراصل بچوں کو ایس این یو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اچھے گریڈز کی ضرورت تھی اور لورڈ جسٹس ہائی سکول اس میں نمبر وان پوزیشن پر تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں میں بچوں کے گریڈز نیچے جا رہے تھے اور اسی لیے سکول والے خود ہی اپنا پیپر لیگ کروا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو اچھے مارکس مل سکے اور وہے سبھی ایس این یو یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے پھر جب یون سک شویگ ہون کی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں ہی نہیں بلکہ ہر ایک فیملی چاہتی ہے کہ ان کے بچے اچھے سکول میں پڑے اور اس کے بعد اچھی یونیورسٹی میں جائیں اور اس کے لیے اگر ان کو اپنے ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دوسری طرف مسٹر وانگ اسیمبلی مین سے کہتے ہیں کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے کیونکہ میرا بیٹا بچھو گینگ میں شامل تھا اس لیے میں اپنا نام واپس لینا چاہتا ہوں پھر اسیمبلی لیڈر انہیں سمجھاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب قبول کر لیا یا صحیح سنوائی کی تو آپ کی برسوں کمائی ایجت ایک پل میں ختم ہو جائے گی اور تو اور آپ کی جووینائل کوٹ پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے آپ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچائیے باقی کا کام ہم سنبھال لیں گے پھر مسٹر وانگ اپنے ضمیر کو سائیڈ پر رکھ کر یہ قسم کھاتے ہیں کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے اس کیس میں وہ اپنے بیٹے کو بچا کر ہی رہیں گے پھر وہ اس کے سکول کے ٹیچر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوٹ میں تم سے جتنے بھی سوال پوچھے جائیں گے تمہیں ان سب کا جواب بس نامیں ہی دینا ہے پھر کوٹ میں اس کیس کی سنوائی ہوتی ہے یہاں پر سبی بچے اپنے ارپتی پیرنٹس کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور وہاں پر سکول کے ٹیچرز بھی موجود تھے وہاں وہ ٹیچر بھی موجود تھا جن کو مسٹر وانگ ملے تھے وہ ٹیچر بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اس کیس کے سارے ثبوت پروسیکیوشن میں بھیج دیے تھے پھر مسٹر وانگ کسی بھی گواہ سے پوچھتاچ ہی نہیں کرتے اور کوٹ میں ایک گھنٹے کا بریک لے لیتے ہیں تب ہی یونسوک کا شٹاف اس کے پاس کول کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسٹر وانگ نے اپنے گواہوں کی لسٹ بنا لی ہے لیکن انہیں مسٹر وانگ کا بہیویر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مسٹر وانگ بینا کیس کو سمجھے ہی سجا سنانے کی جلدی کر رہے تھے پھر یونسوک چیف سے سوال کرتی ہے کہ آپ اس کیس میں اتنی جلد باجی کیوں کر رہے ہیں یونسوک کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے گواہوں کی لسٹ بھی گلت بنائی ہے اور وہ مسٹر وانگ سے ایسا کرنے کا کارن پوچھتی ہے پھر مسٹر وانگ اس پر گصہ ہو جاتے ہیں اور اسے کافی بھلا برا کہتے ہیں مسٹر وانگ کو پتا تھا کہ یونسوک جس کیس کو بھی ہینڈل کرتی ہے وہ اسے اپنی پوری لگن اور ایمانداری سے سولو کرتی ہے پھر یونسوک ان کے آفیس سے بہار آ جاتی ہے اور ان کے برطاف سے بہت حیران ہوتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا سوال پوچھنے پر مسٹر وانگ اتنا گسے میں کیوں آ گئے پھر نیکس ڈے یونسوک فور لے کر کسی کی قبر پر جاتی ہے لیکن تبھی اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ کورٹ روم میں ان بچوں کی دلیلیں سن رہی تھی تو اس بچے نے بتایا تھا کہ بچھو گینگ میں اور لوگ بھی شامل تھے جن کے نام ابھی بھی باہر آنے باقی ہیں اس نے بتایا کہ جب میں اپنے ٹیچر کے پاس نئے ریزلٹ پوچھنے گیا تو میں نے انہیں فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا کہ پیپر لیک ماملے میں اکیس نہیں بلکہ چوبیس بچے تھے اب یونسوک ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ اس کیس میں اور بھی سٹوڈنٹس شامل ہیں جنہیں اس پیپر کے آنسور بتایا گئے تھے اس کے بعد یونسوک ان سبھی بچوں کے پیپرز اور آنسور شیٹ منگواتی ہے اور ان کو بہت ہی دھیان سے چیک کرتی ہے پھر اسے انگلیش کی آنسور شیٹ سے پتا چلتا ہے کہ کچھ بچوں نے تو پیپر بینا دیکھے ہی آنسور کو گلت لکھ دیا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ سکول نے پیپر نہیں بلکہ آنسور شیٹ لکھ کری تھی اور اس کیس میں انگلیش ٹیچر ہی مین گواہ تھا لیکن چیف جج نے تو اسے شامل ہی نہیں کیا تھا اب اسے بس ان تینوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا جنہوں نے فائنل ایکزام ہونے کے بعد بچھو گینگ کو چھوڑ دیا تھا لیکن تبھی یونسوک کی نظر مسٹر وانگ کے بڑے بیٹے سیم یو پر جاتی ہے اور اسے یہ پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسٹر وانگ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کیس کے سبھی گواہوں کو ہٹا رہے ہیں پھر یونسوک اور چا سیم یو سے ملنے کے لیے ہوسپٹل جاتے ہیں لیکن مسٹر وانگ ان دونوں سے یہاں پر آنے کا کارن پوچھتے ہیں یونسوک بتاتی ہے کہ اس کیس میں اور بھی بچے شامل تھے جنہوں نے جانت شروع ہونے سے پہلے ہی بچھو گینگ کو چھوڑ دیا تھا اور ان میں سے ایک آپ کا بیٹا بھی ہے سر آپ نے اپنے پد کا غلط فائدہ اٹھایا آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی اس لیے پلیز آپ خود کو پولیس کے حوالے کر دیجئے اور اسی کے ساتھ سکس اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سیونت اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جب یونسوک چیف جج کو سرینڈر کرنے کو کہتی ہے تو وہ اس پر گصہ ہو جاتے ہیں اور اپنے جکنی بیٹے سیم یو کے پاس چلے جاتے ہیں وانگ ان دونوں کو کہتے ہیں کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ میں تم سے کل کوٹ میں ملتا ہوں سیم یو کی حالت کافی ناجک تھی اور اسی لیے یونسوک اور جج چاہ انہیں اپنے بچے کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں چاہ کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم سے کوئی گلتی ہو رہی ہے کیونکہ مسٹر وانگ تو اپنے پتا ہونے کا فرج نبھا رہے ہیں پھر اگلے دن جج وانگ اپنے آفیس آتے ہیں اور اس کیس کی سنوائی کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں انہوں نے ابھی تک چیف جسٹس کو سرنڈر نہیں کیا تھا تبھی یونسوک ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اپنی گلتی چیف جسٹس کے سامنے قبول کر لینی چاہیے لیکن مسٹر وانگ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور یونسوک کو دھمکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس میرے یا میرے بیٹے کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور اگر تم مجھے اریشٹ کرنا چاہتی ہو انہوں نے اس کیس کی مین گواہ سکول کی انگلیش ٹیچر کو شامل ہی نہیں کیا تھا اور اسی لیے پروسیکیوشن چاہتی تھی کہ اس کیس کی دوبارہ سے جانچ ہو اور سب کے ساتھ نیائے ہو لیکن جج صاحب ان کی اس مانگ کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آج ہی ہوگا یہ بات سنتے ہی یونسوک کہتی ہے کہ آگے کی کاروائی ایک گھنٹے بعد ہوگی کیونکہ اسے بہت اچھے سے پتا تھا کہ اس کیس کی سنوائی صحیح سے نہیں ہو رہی اس بات کے لیے چیف یونسوک پر گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے پوری عدالت کے سامنے ہی چیف جج کی بیستی کر دی تھی چیف جج وانگ کہتے ہیں کہ تمہاری اس گلتی کے لیے میں تمہیں جج کے پت سے ہٹا بھی سکتا ہوں لیکن یونسوک بھی چپ نہیں رہتی اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی انیائے نہیں ہوگا اور اب میں خود ہی چیف ججسٹس کو یہ ساری بات بتا دوں گی پھر وانگ اسے دھمکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمہارا پورا کریئر کھا جاؤں گا پھر یونسوک اس بارے میں سوچنے لگتی ہے کیونکہ ریکارڈ میں سیمیو کا نام ہی نہیں تھا چاہ بھی جج کی اس بات سے سہمت تھی کیونکہ ان کے پاس سیمیو کے خلاف ایک بھی پکا ثبوت نہیں تھا لیکن یونسوک اس بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی اس لیے وہ خود ہی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور لورڈ جسٹس ہائی سکول میں جاتی ہے وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ جن اٹھارہ بچوں کو پیپرز ملے تھے ان سب نے سکول چھوڑ دیا ہے اور اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سکول کے گریڈز انہیں مل چکے تھے اب ان کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پکا تھا اور سکول کا ایک رول تھا کہ اگر بچے خود سکول چھوڑتے ہیں تو اس کا ان کے گریڈ پر کوئی بھی ایڈمیشن نہیں پڑتا کیونکہ اگر سکول ان کو نکالتا تو ان بچوں کا گریڈ جیرو ہو جاتا اور اب انہیں اٹھارہ بچوں کی وجہ سے پھر سے ایکزیم کروائے جا رہے تھے اب ان سبھی بچوں کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی جبکہ یہ ٹائم تو نئی ایڈمیشن کرنے کا تھا دوستوں اس طرح کے پیپر لیگ سے کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ گلت لوگوں کو سجا دینا ان کی جمعیداری بنتی ہے اور اگر وہی ان جمعیداریوں سے بھاگیں گے تو یہ سب ایسا ہی چلتا رہے گا اگلے دن یونسوک چیف جسٹس کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور جب مسٹر وانگ چیف جسٹس کے سامنے آتے ہیں تو وہ یونسوک کو وہاں پر دیکھ کر بھڑک جاتے ہیں وہ چیف جسٹس کے سامنے ہی ایونسوک پر چلانے لگتے ہیں لیکن اس بار ایونسوک کے پاس ایک پکا گواہ تھا جو کوئی اور نہیں بلکی خود مسٹر وانگ کا بیٹا سی میو تھا دراصل سنوائی سے پہلے ایونسوک سی میو سے ملنے گئی تھی اور اس نے ہی سی میو کو سمجھایا تھا کہ اس کے گواہی نہ دینے سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جندگی خراب ہو جائے گی ایونسوک کی باتوں سے سی میو کا دل پکھل جاتا ہے اور وہ پولیس کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے اب یہ ساری بات چیف جسٹس کو پتا چل گئی تھی اور وہ ان تینوں کو وہاں سے جانے کو کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب اس کیس میں آگے کیا کرنا چاہیے باہر جانے کے بعد مسٹر وانگ ایونسوک سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو پھر ایونسوک انہیں بتاتی ہے کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے جبے نائل ایکٹ میں بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ پولیٹکس بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن اب آپ خود ہی اپنے ہی اصولوں کو توڑنے والے تھے اور آپ کے ایک غلط فیصلے سے نہ جانے کتنے بچوں کا بھویشہ تباہ ہو جائے گا مسٹر وانگ کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے ہر کیس کو اپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے اور اس فیصلے کے بارے میں بھی لکھتے تھے جو انہوں نے سنایا ہے پھر ایون سکھ ان سے پوچھتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد آپ اس ڈائری میں کیا لکھتے کہ آپ کی وجہ سے ہی نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے ایون سکھ کی بات سن کر مسٹر وانگ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سراسر گلت تھا اور وہ اپنے گناہوں کو چیف جسٹس کے سامنے قبول کر لیتے ہیں پھر اگلے دن کرائم بیورو والے مسٹر وانگ کے سارے سامان کو سیز کر لیتے ہیں اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب مسٹر وانگ کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا تھا اور اب سے چیف جسٹس خود سی میو کے کیس کی سنوائی کریں گے سنوائی کے سمیں مسٹر وانگ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے پھر چیف جسٹس سی میو کو دو سال کے لیے سدھار کے اندر میں بھیج دیتے ہیں اب کورین پارٹی نے بھی اپنے آنے والے چناؤں میں مسٹر وانگ کو میر کے پد سے ہٹا دیا تھا پھر مسٹر وانگ کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائی جاتی ہے جہاں ان کو ان کے جوب سے نکال دیا جاتا ہے کمیٹی ختم ہونے کے بعد مسٹر وانگ اپنا سامان لینے کے لیے کوٹ جاتے ہیں جہاں ان کا سٹاف ان کو آخری گڑبائی کہتا ہے دوسری طرف چاہ کے پاس مسٹر وانگ کے کچھ جروری پیپر سائے تھے جن میں ایک تصویر بھی تھی جس کو دیکھ کر چاہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی لائف کو بدلنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکی مسٹر وانگ ہی تھے جنہیں وہ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا اب یہ بات جانتے ہی وہ چیف کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامان کو اس کی کار تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے وہ مسٹر وانگ کو شکریہ کہتا ہے اور ان کے سمان میں ان کے جوتے کے لیسز بھی بانتا ہے جیسے بچپن میں مسٹر وانگ باندھا کرتے تھے جب چاہ کا جوبینائل کوٹ میں پہلا دن تھا تو چیف نے اسے ترند ہی پہچان لیا تھا اور وہ چاہ کی سفلتہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے تھے دوسری طرف یونسک بھی چیف کو بہت ہی میس کر رہی تھی کیونکہ ہو نہ ہو وہ ایک اچھے جج تھے پھر وہ چاہ کو کہتی ہے کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے اور پھر وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم دونوں اپنی جمع داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کے بعد ہم دو سیوک کو دیکھتے ہیں جس نے ایک گاڑی کرائے پر لی تھی اور وہ اس گاڑی کو فل سپیڈ میں چلا رہا تھا پولیس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا بھاگ رہا تھا اس کی کار میں اس کے کچھ دوست بھی تھے جو اس کو کار اور بھی تیج بھگانے کو بول رہے تھے لیکن تب ہی اس کی کار ایک بائیک سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ ٹکر اتنی بھیانک تھی کہ وہ بائیک والا آدمی وہیں پر ادھمرہ ہو جاتا ہے پھر اس کیس کی فائل ایون سکھ کے پاس ہی آتی ہے جس میں ایک سترہ سال کے بچے نے فرجی ڈوکمنٹس دکھا کر ایک کار کرائے پر لی تھی اور اوور سپیڈ کرتے ہوئے ایک آدمی کو رون دیا تھا جب وہ ایکسیڈنٹ کر کے وہاں سے بھاگ رہے تھے تو پولیس نے انہیں پکڑ لیا اب وہ ڈرائیور ڈو سیوک اور وہ بائیک والا آدمی دونوں ہی ہسپیٹل میں ایڈمیڈ تھے بائیک سوار کی حالت بہت ہی گمپیر تھی پھر فائل پڑتے سمیں وہ ڈو سیوک کو دیکھتی ہے اور اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کیونکہ ڈو سیوک وہی لڑکا تھا جسے وہ دونوں ریسٹورنٹ میں ملے تھے اس کو بال سدھار کے اندر سے چھوٹے بس کچھ ہی دن ہوئے تھے اور وہ لڑکا سیکیورٹی گار کی جوب کرنا چاہتا تھا پھر چاہ اس کیس میں ڈو سیوک کا نام دیکھ کر چونک جاتے ہیں پھر وہ ان سب کو بتاتے ہیں کہ ڈو سیوک ایسا لڑکا نہیں ہے اس نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ وہ چھوٹنے کے بعد دوبارہ جرم نہیں کرے گا لیکن ایون سکھ اس کی ایک بھی نہیں سنتی کیونکہ سارے ثبوت اور گواہ اس کے خلاف تھے اور اس کی وجہ سے ہی ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ آدمی جندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے اب کافی دیر ہو چکی تھی اس لیے ایون سکھ اسے گھر جا کر آرام کرنے کو کہتی ہے کیونکہ ابھی وہ کچھ بھی سمجھنے کی ستھیتی میں نہیں تھے پھر اگلے دن ایون سکھ اس کیس کی سنوائی کرتی ہے جہاں وہ ان چاروں بچوں سے پوچھتاچ کرتی ہے جو اس سمیں کار میں بیٹھے تھے لیکن وہ بچے اسے کچھ بھی نہیں بتاتے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے ہی ہمیں کار میں بیٹھنے کو کہا تھا ویسے تو ہم سب ہی اس کی عمر کے ہیں لیکن اگر ہم کار میں نہیں بیٹھتے تو وہ ہم پر گسا کرتا لیکن دو سیوک کے پیرنٹس نے پوڈیشن ڈالی تھی کہ ٹائلر نے دو سیوک پر مانسک اور شاریدک دباب ڈالا تھا تب ہی اوفیس میں ایون سکھ کے پاس میشٹر او کی وائف آتی ہے میشٹر او وہی آدمی تھا جسے دو سیوک کی کار نے ٹکر ماری تھی وہ لیڑی پرگننٹ تھی اور اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا تھا پھر وہ ایون سکھ سے گجاریش کرتی ہے کہ میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ یہ کیس جل سے جل ختم ہو جائے اور میرے پتی کو انصاف ملے میں میرے پتی کو کھونا نہیں چاہتی اور اپنی ساری جندگی انہی کے ساتھ بٹانا چاہتی ہوں یہ بات کہتے ہوئے وہ کافی بھاوک ہو جاتی ہے اور فوڈ فوڈ کر رونے لگتی ہے اس کے بعد ایون سکھ دو سیوک کی ماں سے ملتی ہے اس کی ماں ایون سکھ کو بتاتی ہے کہ ان چاروں بچوں کو اپنے کیے پر کوئی بھی پچتاوا نہیں ہے وہ سبھی بچے ہر روج میرے گھر آیا کرتے تھے اور بینہ مطلب کے ڈو سیوک کو مارتے رہتے تھے ڈاکٹر کو بھی ڈو سیوک کی بوڈی پر بہت سارے مار پیٹ کے نشان ملتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی انہیں کافی سمجھ سے مار رہا تھا تب ہی اس لیڈی کو لیبر پین ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہوسپیٹل میں اس کے پتی کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے جب ایون سکھ واپس آتی ہے تو وہاں کی نیو پریزیڈنٹ جج گرین اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو تم وہی جج ہو جس نے اپنے بوس کو ہی نکلوا دیا لیکن گرین کو دیکھ کر مانو ایون سکھ کی سانسے ہی بند ہو جاتی ہے ایون سکھ کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا شاید وہ انہیں پہلے سے ہی جانتی ہے دوسری طرف ہوسپیٹل میں دوسیو کومہ میں چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سیونتھ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے آٹھویں اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں دوسیو کومہ میں چلا جاتا ہے اور مسٹر او کی وائف ایک بچے کو جنم دیتی ہے جج چاہ کو اس بات سے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ دوسیو کومہ میں چلا گیا پھر وہ اس کے ساتھ بطائے ہوئے پلوں کو یاد کرتے ہیں جس میں اس نے مسٹر چاہ سے یہ پرومیس کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کوٹ کے چکر نہیں لگائے گا دوسری طرف گرین کا یہ پہلا دن تھا اور وہ یونسوک کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں پہلے گھر جانا ہے تو تم جا سکتی ہو مجھے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن میں کسی بھی گھمنڈی جج کے ساتھ کام نہیں کر سکتی اور اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی حد میں رہنا ہوگا مسٹر چارڈ ڈو سیوک کے ساتھ کافی کنیکٹڈ تھے اس لئے یونسوک اسے ڈو سیوک کے کیس میں انٹرفیر نہ کرنے کو کہتی ہے کیونکہ گرین نے ڈو سیوک کی کیس کی جمہداری مجھے دی ہے لیکن اس کے منع کرنے کے بعد بھی مسٹر چار انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اسی جگہیں پر جاتے ہیں جہاں سے ڈو سیوک نے کار رینٹ پر لی تھی اسے وہاں پر جا کر پتا چلتا ہے کہ اس دن ڈو سیوک اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی لیکن وہ لڑکی اندر نہیں آتی چاہ یہ ساری بات یونسوک کو بتاتا ہے پھر وہ چاہ سے کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں اس کیس کو جلدی ہی غتم کر دوں گی یونسوک ان سبھی بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو چیک کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کے سارے فوٹو اور ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ سبھی بچے کسی گروپ میں بھی نہیں تھے اگلے دن ایک آفیسر یونسوک کو ایک پینڈرائیو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پینڈرائیو مجھے انہی بچوں میں سے ایک نے دی ہے جب وہ پینڈرائیو کو اوپن کرتی ہے تو اس میں ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں وہ سبھی بچے دو سیوک کو پیٹ رہے تھے لیکن اس ویڈیو میں آواز نہیں تھی پھر یونسوک اس ویڈیو کی اوریجنل فائل منگوانے کے لیے کہتی ہے اوریجنل فائل دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بچے اسے گالی دے کر بری طرح سے مار رہے تھے اور ڈو سیوک ان سے فوٹو ڈیلیٹ کرنے کی ریکویسٹ کر رہا تھا اگلی سنوائی میں صرف وہی لڑکی آتی ہے جس نے انہیں پینڈرائیو بھیجی تھی پھر اس کی سیفٹی کے لیے یونسوک ریکارڈنگ بند کروا دیتی ہے اور اسے سب کچھ سچ سچ بتانے کو کہتی ہے اس لڑکی کا نام میجو تھا وہ یونسوک کو بتاتی ہے کہ میرے دوست نے سپائی کیمرہ سے میری نیوڈ فوٹو لے لی تھی اور وہ مجھے دھمکا رہے تھے کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ میری فوٹو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے اور اسی لیے میں نے دو سیوک سے مدد مانگی تھی لیکن ان سب ہی نے اسے بہت مارا اور اسے بلیک میل کر کے غلط کام کروائے ان سب کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ دوستیو کے پاس ڈرائیونگ لائسینس نہیں ہے لیکن پھر بھی ان سب نے اسے مجبور کیا اور اسے فیک ڈوکمنٹس دیئے تاکہ وہ ان ڈوکمنٹس کو دکھا کر کار رینٹ پر لے لے اور اس کے بعد ان سب نے میری پرائیویٹ فوٹو ڈیلیٹ کر دی لیکن تب ہی یونسوک کے پاس کول آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ میشٹر او اب نہیں رہے میشٹر او کے مرتے ہی یہ کیس پروٹیکشن کیس نہیں بلکہ کرمنل کیس بن گیا تھا اگلے دن یونسوک اور چاہ چیف جج سے اس کیس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ اب انہیں اس کیس کے لیے اور سمیں چاہیے تاکہ پیڑیت پریوار کو صحیح نیائے اور معاوجہ مل سکے لیکن گرین یونسوک کی ایک بھی نہیں سنتی وہ ان دونوں کو اس کیس کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کے لیے کہتی ہے چاہے اس میں وکٹم کو انصاف ملے یا نہ ملے کیونکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی کیس میں پرسنلی انوالو نہیں ہوتی اور کیس ختم ہونے کے بعد اسے بھول جاتی ہے اگلے دن تینوں جج اس کیس کی سنوائی کرتے ہیں اب ان بچوں پر جتنے بھی آروپ لگائے گئے تھے ان میں سے ایک بھی بچہ ان آروپوں کو نہیں مانتا ان کا بس یہی کہنا تھا کہ انہوں نے دوسیوک کو کوئی بھی فیک ڈاکومنٹس نہیں دیے اُلٹا دوسیوک نے انہیں جبردستی کار میں بیٹھنے کو کہا تھا اس کے بعد اس اوفیسر کو بلائے جاتا ہے جس نے دوسیوک کی کار کو روکا تھا وہ اوفیسر انہیں بتاتا ہے کہ جب میں نے ان کو روکا تھا تو ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا ڈرائیور بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا اور سبھی پیسنجرز ستنا سال سے کم عمر کے تھے گرین اس کیس میں ان چاروں کو دوشی نہیں مانتی کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اپنا جرم قبول نہیں کیا تھا پھر وہ ان چاروں بچوں کو رہا کر دیتی ہے اپنی رہائی پر وہ چاروں بچے بہت ہی خوش تھے تب ہی یونسک ان سبھی بچوں کو کہتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کے سمیں ہر ڈرائیور خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسیوک نے تم سب کو بچایا اور اسی وجہ سے آج وہ کومہ میں ہے اور دوسرا آدمی مر چکا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ تم اس حاج سے کو کبھی مت بھولو اور جنہوں نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے ان کی عجت کرنا سیکھو پھر اس کا بھاشن سننے کے بعد وہ سب ہی بچے خوشی خوشی کوٹ سے بہار آ جاتے ہیں لیکن میجو فوڈ فوڈ کر رونے لگتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ دوسیوک کی ایسی حالت کے لیے وہ بھی جمع دار ہے کیس ختم ہونے کے بعد دوسیوک کی ماں مسٹر او کی وائف سے مافی مانگتی ہے کیونکہ اس کے پتی کی موت دوسیوک کی وجہ سے ہی ہوئی تھی ریکارڈز چیک کرنے ہیں لیکن ان سب کو سولف کرنے سے پہلے اسے ایک گینگ ریپ کے کیس کو دیکھنا ہوگا اس کیس کے کچھ پہلو کرمینل کیس سے سمبند رکھتے تھے اور کچھ بال سدھار کے اندر سے پھر جب یون سک اس ریکارڈ میں گریک کو دیکھتی ہے اور اس کو دیکھ کر اس کی پرانی یادے تاجہ ہو جاتی ہے اور پھر اسے ایک پینک اٹیک آ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے نائنٹھ اپیسوڈ کی شروعات میں ہم یون سک کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ دیکھتے ہیں کیونکہ گریک کی کیس کی فائل دیکھ کر اسے پینک اٹیک آ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی یون سک کی ریپورٹ میں اس کے کسی بھی فیملی میمبر کی کوئی بھی جانکاری نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کسی بھی فیملی میمبر کا کونٹیکٹ نمبر تھا اب کیونکہ مسٹر چاہی اسے یہاں لائے تھے تو ڈاکٹرز اسے ہی اس کا گارڈین سمجھ لیتے ہیں پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ کافی دنوں سے کھانا نہیں کھا رہی ہے اور نہ ہی ٹائم سے سو رہی ہے زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے ہی اس کی ایسی حالت ہوئی ہے پھر ڈاکٹر یون سک کو کچھ دنوں کے لیے یہی پر ایڈمیٹ رکھنے کو بولتے ہیں لیکن یون سک وہاں پر نہیں رکنا چاہتی تھی اور اپنے گھر جانا چاہتی تھی پھر میسٹر چاہ یون سک کو اس کے گھر لے جاتے ہیں اور اسے آرام کرنے کو کہتے ہیں پھر جب وہ اس کے کھانے کے لیے سامان لینے کچن میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر پانی تک نہیں تھا پھر یون سک انہیں گھر جانے کو کہتی ہے لیکن گھر جانے سے پہلے میسٹر چاہ یون سک کے دروازے پر کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ دیتے ہیں اب اتنی خراب حالت ہونے کے بعد بھی یون سک آفیس آ جاتی ہے کیونکہ وہ اس کیس کو بھی سلجھانا چاہتی تھی دراصل جس لڑکی کا گینگ ریپ ہوا تھا اس لڑکی کا نام سونا ہے اور اس کے پیتا ایک ٹرک ڈرائیور ہے ڈرائیور ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر ہی رہتے ہیں اور جب اس کی بیٹی کے ساتھ غلط کام ہوا اس سمیں بھی وہ گھر سے باہر ہی دے پھر جب وہ گھر آتے ہیں تو سونا انہیں گھر پر نہیں ملتی اور پھر وہ اس کے سبھی دوستوں سے پوچھتا شروع کرتے ہیں اس کے دوستوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ سونا کہاں ہے دوسری طرف ایک کنسٹرکشن سائٹ پر ایک ورکر کو سونا کی بوڈی ملتی ہے جنہوں نے بھی اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا انہوں نے اس کی بہت بری حالت کر دی تھی پھر جوبینائل آفیس میں تینوں جج مل کر اس کیس کو ڈسکس کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ جن دو گنے گاروں کا نام اس گینگ ریپ میں آیا ہے وہ دونوں ہی نابالک ہیں اور جوبینائل ایکٹ کے تحت انہیں سجا نہیں دی جا سکتی پھر جانچ پرطال سے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں لڑکے سونا سے آن لائن ملے تھے پھر اپنی میٹنگ کے دوران ان دونوں نے پہلے تو سونا کو دارو پلائی اور پھر اس کے ساتھ غلط کام کیا جب سونا کو پہلی بار انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے تین لڑکوں کے بارے میں بتایا تھا اور پھر جب اس کو ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تو ڈوکٹرز کو دو ریپسٹ کے تو ڈی ای نے ملے لیکن انہیں گریک کا ڈی ای نے نہیں ملا دوسری طرف گریک نے اپنے کنفیشن میں کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی کہ وہ دونوں دارو پینے کے بعد سونا کار ریپ کر دیں گے میں نے اپنے دوستوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی گریک کہتا ہے کہ جب اس کا ریپ ہوا میں تو وہاں پر موجود بھی نہیں تھا اس لیے مجھے صرف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ہی سجا ہونی چاہیے پھر اس کی باتیں سننے کے بعد گرین یون سکھ کو اس کا کیس سنبھالنے کو کہتی ہے اور مسٹر چاہ کو باقی کے ریپسٹ کا انویسٹیگیشن کرنے کو کہتی ہے لیکن یون سکھ اکیلے ہی اس کیس کو ہینڈل کرنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوتا اور وہ دونوں چیف جج کے آفیس سے باہر آ جاتے ہیں مسٹر چاہ یون سکھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں ہے کیونکہ ہسپیٹل میں تمہاری فائل پر کسی کا بھی نام نہیں تھا پھر یون سکھ اسے بتاتی ہے کہ میری کوئی فیملی نہیں ہے اور آج سے پانچ سال پہلے ہی میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا پھر مسٹر چاہ اپنے دوست کے ساتھ ڈینر کرنے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دوست سے ایون سکھ کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر ان کا دوست بتاتا ہے کہ ایون سکھ کی لائف میں کوئی بڑا حادثہ ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کافی لمبی چھٹی لی اور اسی حادثے کی وجہ سے انہوں نے اپنے پتی تک کو چھوڑ دیا پھر اس حادثے کے کچھ دنوں بعد ایون سکھ نے شرک جج بن کر اپنی ڈیوٹی جوائن کی اب نیکس ڈے اس کیس کی پہلی سنوائی ہوتی ہے سنوائی کے بعد چیف جج گرین ان دونوں ریپیشٹ کے کیس کو ایون سکھ کو سونپ دیتی ہے اور میشٹر چاہ کو گریگ کا کیس دیتی ہے لیکن ایون سکھ دونوں ہی کیس کو اکیلے ہی ہینڈل کرنا چاہتی تھی لیکن گرین اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ بیتے ہوئے کچھ دنوں سے ایون سکھ کی طبیعت کافی خراب چل رہی تھی اور ڈاکٹر نے بھی اسے ریشٹ کرنے کو کہا تھا پھر اپنے کیبن میں واپس آتے ہی ایون سکھ میشٹر چاہ کو کہتی ہے کہ تم اس کیس کو چھوڑ دو میں اس کیس کو اکیلے ہی سولو کر لوں گی لیکن چاہ انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتے پھر رات کے سمیں میشٹر چاہ گریگ کی فائل دیکھتے ہیں جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ جب گریگ بہت چھوٹا تھا تب اس نے اور اس کے دوست نے مل کر ایک چھوٹے بچے کو اینٹ فیک کر ماری تھی جس کے قارن اون دا سپورٹ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کیس کا فیصلہ چیف جج گرین نے ہی سنایا تھا پھر نیکس ڈے ایون سکھ گرین کے پاس جاتی ہے اور ریکویشٹ کرتی ہے کہ آپ مجھے گریگ کے کیس کا انچارج بنا دیں لیکن چیف تو اس کی باتوں کو ٹال دیتی ہے کیونکہ وہ ایون سکھ کو بس ایک گھمنڈی جج ہی مانتی ہے پھر اس کے بعد ایون سکھ اپنے آفیس میں آ جاتی ہے اور چاہ کو ایک آڈیو فائل سناتی ہے اس فائل کو سونا کے پتا نے ریکوڈ کیا تھا جب وہ گریگ سے ملنے گئے تھے ریکوڈنگ میں گریگ کہتا ہے کہ شراب پینے کے بعد سونا ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی ہو گئی تھی اور ہم سب کچھ اس کی مرضی سے ہی کرنے والے تھے لیکن زیادہ پینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی اور اسی وجہ سے ان سب نے مل کر اس کا گیم کر دیا لیکن پولیس اس ریکوڈنگ کو ثبوت نہیں مانتی کیونکہ پولیس کو ایسا لگ رہا تھا کہ سونا کے پتا نے گریگ کو مار پیٹ کر اس سے یہ سب کچھ اگلویا ہے اور اسی وجہ سے پولیس نے انہیں ریشٹ بھی کر لیا تھا اب اس ثبوت کو سکراب کر دیا جاتا ہے دوسری طرف گریگ کے اوپر اب تک سات مقدمے چل چکے تھے جس کے قارن اس کو قانون کا بلکل بھی ڈر نہیں تھا پھر یون سکھ اور مسٹر چاہ دونوں ہی اس کیس کو وہ کرمنل کیس بنانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر اگلے دن گریگ یون سکھ سے پوچھتی ہے کہ آخر تم گریگ کے کیس کو لے کر اتنی پاگل کیوں ہو یون سکھ اسے یہ نہیں بتاتی کہ گریگ نے ہی اس کے بیٹے کی جان لی تھی بلکہ وہ گریگ سے کہتی ہے کہ مجھے بال اپرادیوں سے سخت نفرت ہے اور اسی بات پر گریگ اسے گریگ کا کیس ٹرانسفر کر دیتی ہے دوسری طرف مسٹر چاہ کوٹ میں ایک لڑکی کا کیس دیکھ رہے تھے تب ہی لڑکی کا پتا بتاتا ہے کہ میری وائف پانچ سال پہلے ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور تب سے ہی میں نے اپنی بیٹی کو اکیلے پالا ہے لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو وہ بھی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اس کے بعد مسٹر چاہ اس لڑکی کے پتا سے اکیلے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری پتنی کے بھاگ جانے کے بعد تم اکثر نشے میں ہی رہا کرتے تھے اور جب بھی تمہاری بیٹی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو تم ہمیشہ ہی اس پر چیکتے چلاتے رہتے تھے اور اسی لیے ہی آپ کی بیٹی اب بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی فیلحال میں اسے جوبینائل سینٹر میں بھیج رہا ہوں اور وہیں پر جا کر یہ تیہ ہوگا کہ اسے آپ کے ساتھ بھیجنا چاہیے یا نہیں وہاں پر ہم یہ بھی پتا کریں گے کہ آپ کی بیٹی پچھلے دو مہینوں سے کیا کر رہی تھی اور اکیلے رہنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے تھے دوسری طرف یونسوک کے پاس اس کا ایکس ہسمنٹ آتا ہے اور اس کو یہ کیس چھوڑنے کو کہتا ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ گریک کا کیس یونسوک ہینڈل کر رہی ہے وہ یونسوک کو ان سب سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ اپنے بچے کی موت سے یونسوک ایک دم ٹوٹ چکی تھی اس کا ہسمنٹ کہتا ہے کہ اگر تم اس کیس کو نہیں چھوڑوگی تو میں خود چیف جج کو ساری بات بتا دوں گا لیکن یونسوک اپنے ہسمنٹ کی ایک بھی بات نہیں سنتی اب کہانی پاسٹ میں جاتی ہے جہاں ہم یونسوک کو کوٹ میں دیکھتے ہیں تب ہی اس کے پاس ایک کول آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے اب اس بات کو جانتے ہی یونسوک پیدل ہی بھاگتے ہوئے اپنے بچے کے سکول جانے لگتی ہے اور راستے میں لوگوں سے مدد مانگتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے نہیں آتا دراصل گریگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جس لڑکے کو ایٹ فیک کر مارا تھا وہ یونسوک کا ہی بیٹا تھا اور اس کے بیٹے کی اون دا سپورٹ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی بس ایک یہی کارن تھا جس کی وجہ سے یونسوک بال اپرادیوں سے نفرت کیا کرتی تھی اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور یونسوک گریگ کے کیس کی پہلی سنوائی کرتی ہے اس کے اوپر آروپ تھا کہ اس نے فیک آئی ڈی دکھا کر شراب کھری دی تھی اور پھر سونا کو جبردستی ڈرنک پلائی وہ سونا کو بلیک میل کرتا ہے کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اس کی نیوڈز پکچر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا پھر گریگ کی لوئر اس کے بچاؤں میں کہتی ہے کہ گریگ ان سے بال صدھار کے اندر میں ملا تھا وہ لوگ اس سے شراب اور نشے کی کئی چیزیں منگوایا کرتے تھے اور اگر گریگ ان کی باتیں نہیں مانتا تھا تو وہ سب مل کر اسے مارتے تھے اس کے بعد یونسوک اس سے ایک آخری سوال کرتی ہے کہ اگر تم ان دونوں سے اتنا ڈرتے تھے تو اس دن تم میں ان دونوں کو روکنے کی حیمت کہاں سے آگئی اگر ریکارڈز کی مانے تو اس دن تم کرائیم سین پر گئے ہی نہیں تھے پھر تم نے سونا کو بچانے کی کوشش کیسے کی اب کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے دراصل کیس کی سنوائی سے پہلے یونسوک خود کرائم سین پر گئی تھی لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی خاص ثبوت نہیں ملا پھر جب وہ اس کنسٹرکشن سائٹ سے باہر آئی تو اس کی نظر ایک کیب پر پڑی جس کا ڈیش کیم اون تھا کیمرہ چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ ان سب نے جبردستی سونا کو دارو پلائی تھی جس کے قارن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ تینوں اسے کنسٹرکشن سائٹ کے اندر لے گئے اور اس کے ساتھ غلط کام کیا اب اس ویڈیو سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اب تک گریک نے جو بھی بیان دیئے تھے وہ سب فرضی تھے پھر یونسوک اسے اگلی سنوائی تک بال صدھار کے اندر بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگلی سنوائی میں اگر تم نے سب کچھ سچ سچ نہیں بتایا تو میں اس کیس کو پروسیکیوشن میں بھیج دوں گی اور پھر تم پر کرمنل کیس چلایا جائے گا کیس ختم ہونے کے بعد مسٹر چاہ یونسوک کو بتاتے ہیں کہ اس گینگ ریب میں ایک اور لڑکا بھی شامل تھا جس کا نام مارشل ہے اور یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ گریک نے مل کر یونسوک کے بیٹے کی جان لی تھی اب اس کا نام سنتے ہی یونسوک کے ہوش اڑ جاتے ہیں اب وہ کسی بھی حالت میں اپنے بیٹے کے دونوں قاتلوں کو سجا سنانا چاہتی تھی لیکن تب ہی لوبی میں یونسوک کی ساس آ جاتی ہے اور وہ سب کے سامنے ہی یونسوک کو تھپڑ جڑ دیتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کی لائف سے دور کیوں نہیں چلی جاتی اور کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے کی موت کی جمعہ دار تم خود تھی میں نے تم سے کتنی بار کہا تھا کہ تم اپنی جوب چھوڑ دو لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور دیکھو آج کیا ہو گیا یہ ساری باتیں سن کر یونسوک پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اور سائیڈ میں بیٹھ کر فوڈ فوڈ کر رونے لگتی ہے اب اس کے سارے جکھ مہارے ہو گئے تھے اور جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں پر اس کا ایکس ہسمن پہلے سے ہی موجود تھا وہ اس سے اپنی ماں کی حرکتوں کی ماں بھی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا لیکن یونسوک اسے دوبارہ یہاں نہ آنے کے لیے کہتی ہے دراصل یونسوک کا ہسمن خود بھی اپنے بیٹے کی موت کے صدمے سے باہر نہیں آبایا تھا اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے لاشٹ اپیسوڈ کی شروعات میں ہم چیف جج گرین کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کوٹ سے اوڈر آیا تھا جس میں گریک کے پرانے کرائمز کے بارے میں لکھا ہوا تھا پھر وہ اپنے کمپیوٹر میں گریک کی کرائم فائل دیکھنے لگتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ پانچ سال پہلے اس نے ہی اسے سجا سنائی تھی پھر اسے یونسوک کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اسی بچے کی ماں ہے جس کو گریک نے ایٹ مار کر مار دیا تھا اس کے بعد گرین یونسوک کو اپنے کیبن میں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ کیس مجھ سے جان بوجھ کر لیا تھا تاکہ تم اپنے مرے ہوئے بیٹے کا بدلہ لے سکو لیکن یونسوک گرین سے کہتی ہے کہ میں نے یہ کیس آپ سے اس لیے لیا تھا تاکہ میں گریک کو یہ احساس دلا سکوں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے قانون اسے سکت سے سکت سجا دے گا وہ ہر بار کرائم کر کے بچ نہیں سکتا آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آج اس نے ایک لڑکی کا گینگ ریپ کر دیا اس سمیں وہ بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن اسے سجا ملنی چاہیے تھی لیکن آپ کو تو کیس ختم کرنے کی جلدی تھی آپ نے تو اس کیس کو صحیح سے پڑا تک نہیں تھا اور میرے بچے کے ہتھیارے کو بس دو چار دن جنتا کی سیوا کرنے کی سجا دی تھی گریک کو تو افسوس بھی نہیں تھا کہ اس کی فیکی ہوئی ایٹ نے میرے پورے پریوار کو تباہ کر دیا اب گوٹ کا ایک نیم ہے کہ اگر وکٹم ان کی لائف سے کسی بھی طرح سے جڑا ہوا ہے تو وہ اس کیس کو نہیں لڑ سکتے اس لیے اب یون سک کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائی جاتی ہے اور تب تک کے لیے اسے اس کیس سے ہٹا دیا جاتا ہے تب ہی یون سک سے ملنے کے لیے سونا آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ گریک مجھ سے اون لائن ملا تھا اور اسی نے مجھے اپنی باتوں میں فسایا تھا مجھے تو اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ ایک مررر ہے وہ ہمیشہ مجھ سے پیار بھری باتیں کیا کرتا تھا ایک دن میری میرے فرینڈ سے لڑائی ہو گئی تھی اور میں بہت دکھی تھی پھر گریک نے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا اور میں چلی گئی لیکن مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ وہ میری جندگی برباد کر دے گا اس کی باتیں سننے کے بعد ایون سک مشٹر چاہ سے کہتی ہے کہ میں اس کیس کو ایسے ہی بند نہیں ہونے دوں گی کیونکہ وہ لڑکا پہلے جتنا خطرناک تھا اب اس سے اور کہیں جیدہ خطرناک ہو گیا ہے میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ اس کیس کے پیڈیت کو صحیح نیائے ملے تب ہی مشٹر چاہ ایون سک کو بتاتے ہیں کی حال ہی میں میں نے ایک ہیرین نام کی لڑکی سے بات کی ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے گریک کے گروپ میں شامل تھی اور ان کا گروپ لیڈر مارشل تھا وہ پہلے تو انوسنٹ لڑکیوں کو اپنے جال میں فساتا ہے اور پھر ان کا گینگ ریپ کروا کر ان کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ انہی لڑکیوں سے دھندہ بھی کرواتا ہے وہ خود ہی کشٹمر سلاتا ہے اور ان سے موٹا مال کماتا ہے مارشل کبھی بھی ان لڑکیوں کو ایک بھی روپیہ نہیں دیتا اور اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا یہ سب جاننے کے بعد ایون سک خود موٹل میں جاتی ہے تاکہ وہ مارشل کے بارے میں اور بھی جانکاری جھٹا سکے وہاں جا کر وہ ایک لڑکی سے بات کرتی ہے جو پہلے مارشل کی جی ایف بھی تھی وہ ایون سک کو بتاتی ہے کہ مارشل ویشا وریتی کا بجنس کرتا ہے پھر ایون سک موٹل کے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کرواتی ہے جہاں اسے ان تینوں کے ساتھ مارشل بھی دیکھ جاتا ہے تب ہی مارشل کی گل فرینڈ ایون سک کو اس کا پتہ بتا دیتی ہے پھر ایون سک اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر مارشل ان لڑکیوں کی ویڈیو بنایا کرتا تھا اس کا پورا روم کمپیوٹر کیمرہ اور ڈی ویڈی سے بھرا ہوا تھا جہاں جوتوں سے بھرا ہوا ایک کلیکشن بھی تھا یہ سبھی انہی لڑکیوں کے جوتے تھے جو مارشل کے جھانسے میں آ گئی تھی مارشل ان لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں لے کر غلط کام کیا کرتا تھا اور ان کی ویڈیو اون لائن بھیجا کرتا تھا پھر جب وہ کمپیوٹر کی چھانبین کرتی ہے تو ایون سک کو وہاں پر ایک بھی ثبوت نہیں ملتا کیونکہ اس کیس کے سامنے آتے ہی اس نے ساری ویڈیوز پہلے سے ہی ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن تب ہی وہاں پر مارشل آ جاتا ہے وہ بلکل سائکو کی طرح دکھتا تھا پھر وہ ایون سک پر حملہ کر دیتا ہے پھر ایون سک کہتی ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو تو صدرنا تھا لیکن تم دونوں تو اس سے بھی برے بن چکے ہو اب یہ بات مارشل کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ لیڈی مجھ سے چاہتی کیا ہے پھر وہ ایون سک کو دوبارہ مارنے لگتا ہے اور چاکو سے اس پر حملہ کر دیتا ہے باجو پر چاکو لگنے کی وجہ سے ایون سک درد سے تڑپنے لگتی ہے اور پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایٹ سے مارشل پر وار کرتی ہے اب کچھ دیر کے لیے تو اس کی جان بچ گئی تھی لیکن مارشل پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایون سک کا گلہ دبانے لگتا ہے وہ ایون سک کو ادمرہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ایون سک کو بچا لیتی ہے موقع دے کر مارشل وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ایون سک جکمی حالت میں ہی چیف جج گرین کے پاس جاتی ہے اور ان کو مارشل کے گینگ کی ساری بات بتا دیتی ہے گریک کے کیس کو اب چیف جج گرین ہی ہینڈل کر رہی تھی پھر ایون سک ان سے گجارش کرتی ہے کہ پلیس اس بار آپ پوری سچائی سے فیصلہ سنانا اب اگلے دن اس کیس کی سنوائی ہونی تھی پھر کوٹ میں جانے سے پہلے گرین ایون سک کی بتائی ہوئی ہر ایک بات پر ویچار کرتی ہے اس فیصلے کی سنوائی پر ایون سک تو نہیں جا سکتی تھی لیکن میسٹر چاہ کوٹ میں ہی موجود تھے وہاں پر مارشل بھی پہلے سے ہی موجود تھا اور اس کو وہاں پر ایک گواہ کے طور پر بلائے گیا تھا پھر گریک جج کے سامنے کچھ بھی قبول نہیں کرتا اور یہی بتاتا ہے کہ وہ دونوں ریپیسٹ مجھے دھمکایا کرتے تھے اور انہی دونوں نے مجھے کنسٹرکشن سائٹ پر بلائیا تھا پھر گرین اس بات کا اس سے ثبوت مانگتی ہے لیکن اس کے پاس ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا پھر چیف جج گرین گریک کی لوئر سے کہتی ہے کہ گریک اور ان دونوں ریپیسٹ کے بیان میں کوئی بھی سیملیرٹی نہیں ہے تب ہی سین پاسٹ میں جاتا ہے جہاں میسٹر چاہ ان دونوں ریپیسٹ سے سوال کرتے ہیں اور ان دونوں کو سب کچھ سچ بتانے کو کہتے ہیں وہ دونوں بتاتے ہیں کہ سونا کا ریپ کرتے ٹائم وہاں پر تین نہیں بلکہ چار لوگ تھے جس میں ان کا چوتھا ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ مارشل ہی تھا وہ دونوں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مارشل اپنے پاس ایک سیکرٹ فون بھی رکھتا ہے جس میں وہ ان سبھی لڑکیوں کے پرائیویٹ ویڈیوز کا بیک اپ رکھتا ہے تاکہ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے پاس پہلے سے ہی بیک اپ موجود ہو اور ہم تینوں نے اب تک جو کچھ بھی کیا وہ سب ہم نے مارشل کے کہنے پر ہی کیا تھا اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ ہمیں بہت مارتا تھا پھر ان میں سے ایک لڑکا مارشل کے فون کو اپنے کلاوڈ سے کنیکٹ کر لیتا ہے جس کے قارن مسٹر چاہ وہ ساری ویڈیوز اور فوٹوز دیکھ لیتے ہیں وہ دونوں لڑکے ان کے سامنے اپنی ساری گلتیوں کو اسیپٹ کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید ہم اتنے برے نہیں بنتے اور نہ ہی ہم کبھی گلت راستے پر چلتے اب کہانی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے اب یونسک بھی کوٹ میں آ جاتی ہے پھر کوٹ میں ساری ویڈیوز اور فوٹوز کو پلے کیا جاتا ہے جو مارشل کے پرائیوٹ فون میں رکھی ہوئی تھی اور اسی میں سونا کے ویڈیوز اور فوٹوز بھی تھے اور اب ثابت ہو جاتا ہے کہ سونا کے ریپ کے سمیں وہ چاروں وہاں پر موجود تھے اور ان کے چہرے پر ڈر کی ایک شکن تک نہیں تھی اب مارشل اس کیس میں پوری طرح سے فس گیا تھا پھر وہ سارا الزام گریک کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کوٹ کو بتاتا ہے کہ اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب گریک کے کہنے پر ہی کیا تھا اب وہ دونوں اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور پھر ان دونوں میں ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کوٹ کے اندر کے اوفیسرز ان دونوں کو شانت کرواتے ہیں اس کیس کی سنوائی کو سونا بھی لائیو دیکھ رہی تھی اب اتنے سارے ثبوت اور گواہوں کی مدد سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سونا کا ریپ ان چاروں نے ہی مل کر کیا تھا پھر چیف جج گرین سونا کو کہتی ہے کہ اگر وہ کوٹ میں کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہہ سکتی ہے پھر سونا روتے ہوئے کہتی ہے پلیز میری لائیو کو پھر سے نورمل کر دیجئے اس حادثے کے بعد سب لوگ مجھے گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہاں تک کی میرے فرنڈز بھی میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں ان کے پیرنڈز بھی ان کو مجھ سے ملنے سے روکتے ہیں جیسے یہ ساری گلتی میری ہی ہو گلت میں نے نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ ہوا ہے پھر پتہ نہیں یہ لوگ مجھے ہی کیوں گلت سمجھتے ہیں پھر سونا کے بیان کو سننے کے بعد چیف جج گرین پال سدھار کیس کو یہی پر بند کر دیتی ہے اور ان چاروں کے خلاف کرمنل پروسیکیوشن کیس چلانے کا آرڈر دیتی ہے اب اس کیس کے ختم ہونے کے بعد چیف جج گرین ان سبی لوگوں سے معافی مانگتی ہے جن کو اس کے فیصلے سے ٹھیس پہنچی تھی اور سب سے زیادہ ٹھیس تو ایون سکھ کو پہنچی تھی کیونکہ ان کے ایک گلت فیصلے نے اس کی پوری جندگی برباد کر دی تھی اگر انہوں نے پانچ سال پہلے ہی صحیح فیصلہ لے لیا ہوتا تو شاید آج سونا کی جندگی اس طرح برباد نہیں ہوتی اب کچھ دن بیچ جاتے ہیں اب وہ دن آ جاتا ہے جب ایون سکھ کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونا تھا تب ہی ہم چیف جج گرین کو وہاں سے باہر آتے ہوئے دیکھتے ہیں دراصل ایکس چیف جج وانگ جنگ نے گرین کو ملنے کے لیے بلایا تھا کیونکہ مسٹر چاہ نے انہیں ایون سکھ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا وانگ جنگ گرین سے کہتے ہیں کہ وہ کمیٹی سے ایون سکھ کے فیصلے کو سپورٹ کرنے کو کہے کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ایون سکھ ایک اچھی جج ہے اور کوریا کو ان کے جیسے قابل جج کی ضرورت ہے تب ہی ایون سکھ کمیٹی کے سامنے اپنی ہر ایک گلتی کو سوکار کر لیتی ہے اور جس طرح سے وہ بال اپرادیوں کے ساتھ پیش آتی تھی اس کے لیے بھی معافی مانگتی ہے کیونکہ بیتے ہوئے کچھ کیسوں میں وہ جن کو اپرادی سمجھ رہی تھی دراصل وہ تو وکٹمز تھے وہ کہتی ہے کہ میں بال اپرادیوں سے ابھی بھی نفرت کروں گی لیکن میرے نفرت کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا پھر ایون سکھ مستر چاہ کو بھی سوری بولتی ہے اور مستر چاہ بھی ان سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ اب انہیں پتا چل گیا تھا کہ ایون سکھ بال اپرادیوں سے نفرت کیوں کرتی تھی لیکن اس کی ایک خوبی بھی تھی کہ وہ پیڈیتوں کو انصاف دلانے کے لیے اپنی ہر ایک حد پار کر دیتی تھی پھر اس کے بعد ایون سکھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنے گھر میں پڑے ہوئے ان دونوں بوکس کو کھولتی ہے ان بوکس میں اس کے بچے کے کھلونے تھے پھر وہ اپنے بیٹے کے سامان کو دیکھنے لگتی ہے اور بہت ایموشنل ہو جاتی ہے پھر وہ ایک بکے لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی ہے اور انت میں وہ اپنے بچے کے سارے سامان کو جلا دیتی ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے الویدہ کہہ دیتی ہے پھر کچھ دن بعد ایون سکھ ایک بک پبلش کرتی ہے پھر وہ اس بک کو مسٹر وانگ جنگ کے پاس بھیجتی ہے کیونکہ اس بک میں وانگ جنگ کی لکھی ہوئی ہر ایک بات تھی اور اس بک میں یہ بھی لکھا تھا کہ کیسے وہ جوبینائل ایکٹ کو بدل سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس سیریز کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستوں یہ سیریز آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں جرور بتانا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لینا ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں ہم ملیں گے نئے دن نئی ویڈیو کے ساتھ till then بائی بائی